آئینی ترمیم کے معاملے میں شرمدی کی کا سامنا کرنے اور مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے واضح فیصلوں اور وضعاتوں کے باوجود حکومت اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے گوانین بنانے اور عدلیہ سے مہا ذرائی کی روش پر قائم ہے اہم بات یہ کہ وفاقی حکومت نے فلال تو دو تیاری اکثرت نہ ہونی کی وجہ سے آئینی ترمیم کر کے عدلیہ میں تقسیم اور کنٹرول کی خواہش میں کامیابی نہیں حاصل کی مگر آج وفاقی حکومت نے دو ایسے فیصلے کیے ہیں جس سے حکومت اور عدلیہ میں مہا ذرائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ آج وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے پریکٹس ان پروسیجر ترمیمی آرڈنس منظور کروا لیا ہے اور صدر مملکت نے بھی اس آرڈنس پر دستخط کر دیئے ہیں جس کے تحت سپریم کورٹ میں کیسز ٹیک اپ کرنے اور بینچز کی تشکیل کو لے کر کچھ اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس آرڈنس کے ذریعے حکومت نے پریکٹس ان پروسیجر ایک کے سیکشن دو میں ترمیم کر کے ججز کمیٹی کی کمپوزیشن کو ہی تبدیل کر دیا ہے جو مختلف مقدمات میں بینچز تشکیل دیتی ہے اس آرڈنس سے پہلے تو چیف جسس اور ان کے بعد دو سینئر ترین ججز اس کمیٹی کے رکن ہوا کرتے تھے مگر اب یہ کمیٹی چیف جسس سینئر ترین جج اور چیف جسس کے نامزد جج پر مشتمل ہوگی یعنی حکومت نے سابق چیف جسس عمرتہ بندیال کے دور میں بینچز کی تشکیل میں چیف جسس کے اختیارات کو ختم کرنے کی جو کوشش کی تھی اسے اس آرڈنس کے ذریعے حکومت نے ایک بار پھر چیف جسس کو وہ اختیار واپس دے دیا ہے اور اب چیف جسس اور ان کے نامزد جج کی اکثریت کی بنیاد پر بینچز تشکیل دینے کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی جبکہ اہم بات یہ ہے کہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے آج ہی اس ترمیمی آرڈیننس پر عمل درامت کر کے جسس عمرتہ دین خان کو کمیٹی کا رکن نامزد کر دیا ہے جو اس وقت سینئرٹی کے لسٹ میں پانچویں نمبر پر موجود ہے پریکٹس اینڈ پوچیجر ایکٹ میں اس تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آئی وفاقی وزیر اعتاعت عطا تارر نے اس کی وجہ بتائی سنیے جو سپریم کورٹ کے چیف جسس کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی پریکٹس اینڈ پوچیجر اعت کے تحت اس میں تبدیلی کی گئی ہے اور چیف جسس اس کی سربراہی کریں گے سینئر پیونی ججز کے ممبر ہوں گے اور جو تیسرے رکن ہے اس کمیٹی کے وہ چیف جسس سپریم کورٹ کے ججز میں سے کسی ایک کو وقتن فوقتن جو ہے وہ شامل کر دیا کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر تیسرے ممبر کی ادم دستیابی ہوتی تھی پرنسپل شیٹ پر موجود نہیں ہوتے تھے تو کیسز تاخیر کا شکار ہوتے تھے اور جس طرح سکسٹی تھری اے کا جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا وہ ریویو آج تک پینڈنگ ہے سماعت کیلئے مقرر نہیں کیا جا سکا کمیٹی کا اتفاق ہی نہیں ہو سکا تو وہ اہم ایک قومی نویت کا معاملہ ہے اس پہ ایک پجاب گورنمنٹ ٹاپل کر دی گئی تو سکسٹی تھری اے کے ریویو کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جانا چاہیے تھا وفاقی وزیر اطلاعات کی منطق آپ نے سنی جس میں وہ بینچ میں شامل تیسرے سینئر جج کی ادم دستیابی کو آرڈریننس نانے کی وجہ قرار دے اس کے علاوہ ترمیمی آرڈریننس کے مطابق آرٹیکل ایک سو چراسی تین کے مقدمے میں قائم بینچ کو سماعت سے پہلے مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی اور ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا جبکہ آؤٹ آف ٹرن کیس کی سماعت پر وجوہات دینا ہوں گی دوسری طرف مقصود سنشتوں کو لے کر قومی اسیمبلی سیکریٹ نے آج جو پارٹی پوزیشن جاری کی ہے اس میں سپریم کورٹ کے بارہ جولائے کے فیصلے اور پچھلے ہفتے سپریم کورٹ کے اکثریتی آٹھ ججز کی وضاعت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ تو اپنے بارہ جولائے کے فیصلے میں یہ واضح کر چکی تھی کہ قومی اسیمبلی میں اسی ارکان جنہیں الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دیا تھا ان میں سے انتالیس ارکان تو واضح طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے ارکان ہیں جبکہ اکتالیس ارکان جس پارٹی سے اپنی وابستگی کا سرٹیفیکٹ جمع کروائیں گے انہیں اسی سیاسی جماعت کا رکن قرار دیا جائے گا جس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے ان ارکان نے پاکستان طریقہ انصاف سے اپنی وابستگی کا سرٹیفیکٹ جمع کروا دیا اور سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے اپنے وضاعتی حکم میں ان اکتالیس ارکان کو بھی پاکستان طریقہ انصاف کے ارکان نے قومی اسیمبلی قرار دیا مگر کل سپیکر قومی اسیمبلی نے الیکشن کمیشن کو خط نکھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کی خود مقتاری قائم رکھتے ہوئے مقصوص نششتیں الوٹ کی جائے پارلیمنٹ کا منظور کردہ الیکشن ترمیمی ایک صدر کے دستخط کے بعد نافذ العمل ہو گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ماضی کے ایکٹ کے تحت تھا جو اب قابل اطلاق نہیں ہے نئے ایک کے مطابق وہ آزاد ارکان جو ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن گئے ہیں انہیں پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی یعنی سپیکر قومی اسمبلی مقصوص نششتوں کے معاملے میں پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی کے ماضی سے اطلاق کی بات کر رہے ہیں اور آج قومی اسمبلی سیکریٹ نے جو پارٹی پوزیشن جاری کی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کے بالکل برقس ہے کیونکہ اس نئی پارٹی پوزیشن میں قومی اسمبلی سیکریٹ نے پاکستان طریق انصاف کے اسی عراقین کو سنی اتیاد کانسل کا رکن ظاہر کیا ہے اور پاکستان طریق انصاف کو مخصوص نششتیں دوسر نششتیں دینے کے بجائے تئیس نششتوں کو خالی اور متنازع دکھایا گیا ہے بہرحال اب یہ مخصوص نششتیں حکومتی جماعتوں کو الوٹ کی جائیں گی یا پاکستان طریق انصاف کو اس بارے میں الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہے مگر اس حوالے سے آج بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا اور اب الیکشن کمیشن کا اگلا اجلاس پیر کو ہوگا دوسری طرف عدلیہ سے متعلق آئینی ترامیم کا معاملہ حکومت اور بالخصوص نون لیگ کے لیے مسلسل سبکی کا باعث بنا ہوا ہے جی ایوائیف کے صبرہ مولانا فضل الرحمان پہلے ہی ان ترامیم کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ آئینی ترامیم پر حکومت کا ساتھ دیتے تو وہ ملک اور قوم کے ساتھ خیانت ہوتی جبکہ آج انہوں نے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم کا مقصد صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا آخر خدا خدا کر کے ایک کافی بنوانے ہمیز محیر جب ہمیں کافی محیر کی گئی اور ہمارے اکلا نے اس کو دیکھا انسانی حقوق بنیادی حقوق کا دیرہ محدود کر دیا گیا جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس مسعودے کو ووٹ دینے سے معذور ہیں یہاں پر ہمیں ایک بدریتی نظر آئی ہے کہ کانسٹریشنٹ پورٹ کی تجویز قبول کر کے بھی وہ عدالت یہ ڈھانچہ اس طرح تشکیل دے رہے تھے کہ مخارفین کی گردنزدری کرے اور اپنے مفادات کے لئے اس کو استعمال کرے جب آپ ایک اصول کی بات بھی قبول کرتے ہیں اچھی بات بھی قبول کرتے ہیں لیکن اگر اس میں نیتیں خراب ہو جاتی ہیں اور آپ سے دوسرا کہیں کہ آپ تو یہ چیز کر رہے ہیں لیکن اس کے جو تشکیل آپ کر رہے ہیں وہ تشکیل لیکنیتی پر ماملی نہیں ہے تو پھر بھی وہ کام جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں کرتے ہیں مولانا فضل احمان نے تو آئینی ترامیم پر حکومتی تجاویز اور طریقے کار کو مکمل مسترد کیا ہے وغیر پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے ماملے میں حکومت کے شانہ بشانہ تھی لیکن ان ترامیم کی منظوری میں ناکامی کے بعد چیرمن پیپلز پارٹی بلال بوٹو زرداری اپنے مختلف انٹریوز میں ان ترامیم سے متعلق وضاحتیں دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان ترامیم میں بعض شکیں ایسی تھی جو نون لیگ چاہتی تھی مگر پیپلز پارٹی کی مخالفت پر ان تجاویز کو مستفدے سے ہٹایا گیا ہے جو حکومت کی انیشل پروپوزل تھا وہ یہ کہ وہ ایج کے لیے ریفارمز لے کر آئیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کاؤنٹر پروپوزل تھا کہ نہیں ایسے نہ کریں آپ کانسٹیوشنل کورٹ لے کر آئیں اور ایج بھرانے کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ آپ جو ججز کا ایج ہے وہ کم بھی کریں اگر ہم کوئی ایج رکھتے چاہاں وہ سسٹی فائف کا ہو یا سسٹی سیبن کا ہو میرا پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ انڈیویجول سپسیفک لگتا وہ ایسے لگتا ہم کسی کو آٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی کو ان رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں تک اس ترمیم کے حوالے سے ملیچری پائلز کے پروپوزل تھا اس وقت ملیچری کورٹس کو یا آرٹیکل ایٹ کی ترمیم کو عدالت کی رفارمز کے ساتھ وہ بھی جب آپ ایک نیا عدارہ قائم کر رہے ہو آپ پورا عدالتی نظام کو طاقتور کر رہے ہو اس وقت یہ فیصلہ میرے پارٹی کے لحاظ سے مناسب نہیں تھا بلال بھٹو زداری بھی نو لیگ پر کچھ ایسی ترمیم لانے کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں جس سے عدیہ کی ازادی سمیت بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو سکتے تھے اس آئینی پیکج پر آج وزیراعظم شہباز شریف نے نو لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات دی کی ہے ملاقات دی کی ہے